موسیقی 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 کیوں کرتے ہیں پاکستانی عوام اس طرح پاکستانی عوام کے اندر اتنی لسٹ کہاں سے آئی یا پھر اسی طرح کی سر نہیں لارڈ کیوں پا دی تھی اس کو سکرین شوٹ تو لگا دی تھے میں نے اب یاد آیا ہے لارڈ نظیر خان اس سے میں یاد نہیں آرہا تھا جب سکرین شوٹ لگایا ہے لارڈ نظیر خان اس طرح کی چیزیں کیوں پروموٹ ہوتی ہیں اسی طرح کی منٹالٹی کی وجہ سے پاکستانیوں کو دنیا بھر سے نکالا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ یہ تیرہ تیرہ سال کی سات سال سال کی بچیوں کو چھیڑتے ہیں ریپ کرتے ہیں اس لئے ہم ایسی منٹالٹی کو اپنی کانٹری کے اندر برداشت نہیں کریں گے آفیشل لیول پر یہ حرکت ہوئی ہے جس کی مزمت ہر کوئی کر رہا ہے ٹویٹر پر ٹویٹس کر رہا ہے مین سٹری میڈیا پر ڈسکس ہو رہا ہے عوام کی طرف بڑھتے ہیں عوام سے اس بارے میں ریویوز دیتے ہیں ملتے ہیں ویڈیو کینٹ پر بہت برا میٹ جا رہا ہے یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے وہ ہم پریزینٹ کرتے ہیں باہر کے ملک کو تو اس طرح ہمارا ہمیں اچھا نہیں ہے بلکل بھی اچھا نہیں ہے تو کیا سوچ رہے ہوں گے ہمارے بارے میں ظاہر ہے برا ہی سوچیں گے اچھا تو نہیں سوچیں گے تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے یہ بولنے کے تو آپ لوگ بہت بولتے ہیں کہ نئی حرکتیں کرنی چاہیے ویسے گراؤنڈ لیو پر کام نہیں ہوتا اور سنیں آپ کی عزت ہے کہاں پاکستانیوں کی عزت ہے پاکستانی ملٹری کی عزت ہے ابھی ایک ویڈیو آیا ہے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں ایک انڈیاں ہونا تے کہناتے ہیں مجھے دکھ ہو رہا تھا اس ویڈیو کو دیکھ کر اب پتہ نہیں ایزے پاکستانی آپ دیکھ کر کتنے دکھی ہوں گے یہ ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو میں گدھوں پر پاکستانی جوانوں کے شوہ ہیں لاشیں ہیں یہ دیکھئے آپ دیکھ رہا ہے کچھ اور یہ خیبر پکتونکہ کا ویڈیو ہے آپ بتائیے کہ اتنی بڑی آپ کی آرمی ہے اور اتنے پیسے اور وہ روپے لیتی اپنے سولجرز کا یہ یہ حال کرتی ہے وہ یہ حال کرتی ہے گدھوں پر گدھوں پر ہیلکوپٹر نہیں تھا شرم آنی چاہیے ایسی آرمی کے اوپر اور جو بچے آپ لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں آرمی میں دیکھو ان کی لاش کے ساتھ بھی کیا کرتے ہیں یہ لوگ کرگل میں تو یاد ہی ہے آپ کو لاش لینے سے انکار کر دیا تھا بولے کہ ہمارا ہے ہی نہیں بعد میں آ کر لے گئے جب شرم آنے لگی سو جو گدھے پر لے کر آ رہے ہیں اور خبروں پتہ چلا ہے کہ دوسری آرمی کے ٹکڑی مہا پہ پہ پہنچ گئی بندے تھے اور وہ بڑے ناراض ہوئے اس بات پر پتہ نہیں پشتوں میں ساتھ باتچی چل رہی ہے مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے بڑے ناراض ہوئے کہ کیسے یہ آپ اس کو ان لوگوں کو اپنے ہی ساتھیوں کو آپ گدھوں پر لے کر آ رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی آرمی چیف اور بڑے بڑے آرمی کا افسر ہیلکوپٹر اپنا پرسنل یوز کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اس گھر سے اس گھر جانا تو ہیلکوپٹر کا ہی یوز کرتے ہیں مریم نواز یہاں ہوا جانے کے لیے ہیلکوپٹر کا ہی یوز کرتے ہیں شباہ شریف یوز کرتے ہیں لیکن اپنے جوانوں کی لاشیں لانے کے لیے آپ کو ہیلکوپٹر یوز نہیں کرنا تھا مجھے شرم آ رہی ہے دیکھ کر یار کوئی دیش اپنے جوانوں کے اپنے سپاہیوں کی اپنے فوجیوں کی یہ عزت کرتا ہے اگر کسی پاکستانی کا خون نہ کھول رہا ہو یا دیکھ کر تو لانت ہے تیرے پاکستانی ہونے آپ کو بتا ہے ریسنٹی ایک حبر سامنے آئی تھی کہ پاکستانی سب سے زیادہ گندی ویڈیوز پون ویڈیوز سرچ کرتے ہیں سب سے زیادہ اب یہ جو حرکت ہوئی ہے کیا کہیں گے اب اس کے بارے میں ہم لوگ اتنے زیادہ لسٹی کیوں ہیں جس نے کیا اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں تو کیا کہا جا سکتا ہے مجھے جگتا ہے اسی کے لئے چار شادیوں کا ریواز بھی بنایا گیا آپ کے اسی لئے اس لسٹ کو پورا کرنے کے لئے اس حوص کو پورا کرنے کے لئے کہ ایک اوے لیول نہ ہو تو دوسری اوے لیول دوسری اوے لیول نہ ہو تو تیسری اوے لیول اس کے لئے شادی کے علاوہ اور سارے افیر رکھتے ہیں اور یہ پاکستانی ریپورٹس کہتی ہیں آپ جا کر پڑو سچ کرو پاکستانی دنہ میں وہی آپ سے پوچھوں کہ پاکستانی کے دماغوں میں اتنا گند کیوں بھر گیا ہے شاید وہ سوچتے ہیں کہ سستی شہرت آنسل مل ہو جائے گی تو مگر یہ طریقہ کر غلط ہے اچھے کام کرنے چاہیے گندی ویڈیوز پانڈ ویڈیوز چلا کر شہرت حاصل ہو جاتی ہے وہ سمجھتے ہوں گے مگر ہمیں تو دیکھنا چاہیے نا کہ ہم اچھا کردار ادا کریں تاکہ باہر یہ ویڈیو جو ہے اتنی تو نہیں نہ ہوتی یہ تو عام ہو جاتی ہے نا باہر کے ملکوں میں یہ دردہ سب جگہ ہی جاتی ہے تو ہمارے بارے میں وہ کیا سوچیں گے تو اچھی نہیں ہے بات آپ کو بتا ہماری کنڈری کے اندر لڑکیاں چھیڑنا ریپ کرنا ایکسٹرامیرٹل افیر ڈمیسٹک بوائلنس عام ہو رہا ہے ہماری کنڈری کے اندر ایسے ذہنیت لوگوں کی کیوں ہو گئے یہ مین مدع ہے بتائیے گا آج ہم کوئی بھی کام کرنے جائیں ہم ہر چیز کو سیکس کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ہی بھی ایسا ہے باہر کے ملکوں میں تو ایسا نہیں ہے ادھر تو اتنی فاسٹ ہے دنیا یعنی کہ لگا لیں کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس چیز کا اس طرح کے وہ گندی نظر سے دیکھیں یا اس طرح کی حرکتیں کریں تو یہ ادھر ہمارے ملک میں ہی ایسا ہے ان کو بھی چاہیے ترقی کریں اس چیز میں بھی میڈم یہ نہیں ہے کہ ٹائم نہیں ہے کیا بات کر رہی ہیں آپ بات سوچ کی ہے بات نیت کی ہے بات آپ کے مائنڈسٹ کی ہے آپ کی گرومنگ کی ہے آپ لوگ کی گرومنگ اسی حوص تھرک کے اس میں ہو رہی ہے باقی ویدیشوں میں چیزیں ہوتی ہیں بٹ ان کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا زیادہ تر لوگ بڑے پرنسپل پر چلتے ہیں اور آ چلتے لڑکیوں کو دیکھ کر لار نہیں ٹھپکاتے کہ نہیں کہ اس طرح کا ذہنیت نہ رکھیں تو اپنے کام سے گرز رکھیں انشاءاللہ پھر ملک ترقی کرتا ہے ایسے اگر کریں گے تو ہر چیز میں رکاوٹ آئے گی یہ ہے رکاوٹ تو آئے گی بلکل آئے گی رکاوٹ لیکن سوال یہ ہے کی منٹیلٹی ایسی کیوں میرا سوال ابھی بھی اور مسلم کنٹری کے اندر اس طرح کی حرکتیں نہیں ہیں ہم لوگوں کی مزام تو کہتے ہیں ہم سب سے بڑے مسلم کنٹری اسلام کے نام پر ملک علاقہ کیا پھر بھی ہمارے لوگوں کی سوچ اتنی گندی کیوں ہے ہر بندہ ایک جیسا تو نہیں ہے نا ایسی ہی ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی نے کہہ دیا کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ گندی ویڈیو سرچ کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں یہی کہہ سکتے ہیں مادم آپ کے اللہ تعالیٰ کے پاس اور بھی کام ہیں ہر بات پہ ہدایت دینے کے لیے وہ آپ کو ایک سگنل نہیں بھیجے گا کہ ہدایت لے لو ہدایت لے لو ہدایت لے لو آپ کو اس میں اپنا دماغ دیا ہے اچھا بھلا برا سمجھنے اور سوچنے کی طاقت دیئے اپنے دماغ کا استعمال کرو اس کو ایسے سمجھو جب آپ کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو کیا آپ ہر چیز کو سکھاتے ہو کہ روٹی ایسے کھاؤ ارے نہیں تم گلت طریقے سے روٹی کھا رہے ہو اس کے پاس اپنا دماغ ہے وہ سمجھتا ہے آپ ایک بار کہتے ہو سیکھنا سیکھو نہیں سیکھنا مجھ سیکھے جب تک اس کے عمر ہوتی ہے تب تک آپ سکھاتے ہو اس کے بعد سکھانا بند کرتے تو آپ کرتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی پر ہدایت ہی دیتا رہے گا ہدایت دیتا رہتا تو سُدھر نے کیا ہوتا پاکستان کہ ان کو بھی سوچ آئے کہ ہم اپنے ملک کا نام روشن کریں ان کا میار بلند کریں تو اس طرح کی حرکتیں نہ کریں ویسے دیکھا جائے تو سارے مجھے نہیں لگتا کہ سب ایک جیسے ہیں اچھے بورے مسلم ہیں کس مسلم ایک گنٹری سے بلونگ کرتے ہیں انہیں نہایت گھٹیا حرکت کی ایسے پرسن کو ایمویسٹیڈر کی سیٹ سے اٹھا دینا چاہیے ابھی ریسنلی پی ٹی اے نے ایک ریپورٹ شکید ہے جس میں انہیں یہ بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ سرچ نازیبہ ویڈیوز کی جاتی ہے ایٹین پلس ویڈیوز کی جاتی ہے تو یہ گندگی ہمارے دماغوں میں کیوں بھری بھی ہے کیونکہ ہم بیسیکلی اپنے دین سے بہت دور ہو چکے ہیں جو ہمارے ایون علماء حضرات ہیں جیسے فتوے تو بہت دے دیتے ہیں لیکن کسی کے انیمپلائیمنٹ بہت ہے بے روزگاری بہت ہے غربت بہت ہے بات دست مندہ کرنا جانتا ہے لیں کسی کی مجبوریاں کوئی نہیں دیکھتا اس میں صرف ایمپیسٹر وغیرہ نہیں اس میں ہمارے علماء حضرات بھی شامل ہیں جو خود اپنے کردار میں نہیں چھانکتے وہ بھی ایٹین پلس ویڈیوز دیکھتے ہیں دیکھتے ہوں گے تو پھر اسی پر بات کرتے ہیں نا جب آپ نے ایک چیز دیکھی نہیں ہے تو آپ کو کیسے بتائیں لیکن یہ فہاشی کیوں پھیل رہی ہے لوگ دین سے دور جاتے جا رہے ہیں اس وجہ سے لوگ غلط ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور یہ آنکھوں کا زنا ہے غلط ویڈیو کو دیکھنا بھی آنکھوں کا زنا ہے غلط چیز ہے ہم ایک چیز غلط چیز کو نہیں دیکھیں گے وہ آگے نہیں پھیلے گی لیکن ہم سکولز میں اسلامیات پڑھاتے ہیں ہم لوگ سکولز میں اسلام کی باتیں سکھاتے ہیں ہماری کنٹری کے اندر مدرسے بہت زیادہ ہر گھومتا وہ بندہ تو مولوی بنا ہوا ہے پھر دین سے دوری کیسے ہے لیکن وہ بھی جن کے بارے میں لامہ اقبال نے نہیں کہا کیا صوفی ام اللہ کو خبر میرے جنوں کی اس کا تو ان کا تو سر دھامن بھی ابھی چھاک نہیں ہے انہی کہ وہ اپنے گرے بان میں نہیں چھاک کر دیکھتے ہیں انہوں نے مولوی کو اجازٹ ایک پیشہ بنایا ہمیں ان کا حقیقی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسری بات کہ ہمارے میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہیے جو ہماری قدالت ہیں انہیں ایسے بندوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے ہماری قدالتوں کو ایکشن لینا چاہیے ہمارے یہ جو پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا جس کو پاس نہیں کرتے تھے فلم کو سنسر بورٹ کو کام کرنا چاہیے ہماری اسلامی کاؤنسل نے کہا وی پی این حرام ہے اس سے لوگ غلط غلط چیزیں دیکھتی ہیں تو اچھا وہ ان اسلامی کے تو یہ جو ہو رہا ہے وہ اسلامی کے وہ بھی ان اسلامی کے اگر دیکھیں پہلے تو سنسر بورٹ کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے دوسرا ہماری عدالتوں کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے ہم کیسے سنسر کریں اب دیکھیں ایک میٹنگ چل رہی ہے اس میں انہوں نے ویڈیوز پلے کر دی ہیں اب وہ کیسے سنسر کریں تو اس بندے کو تو جوب سیٹ آ دینا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں کا معاشر اتنی گندگی کی طرف جا رہا ہے آپ کو پتہ ہماری اسی سوچ کی وجہ سے ہم لوگوں کو دنیا قبول نہیں کر رہی بلکل بھی اور کسی اور مسلم کنٹری میں ایسا محول نہیں ہے جیسا یہاں پہ ہے کہنے کو ہم لوگ اسلام کی بیس پہ لگو ہیں لیکن یہ بات ہے اور کنٹری سے ہمارا کنسرن کوئی نہیں ہم تو مسلم کنٹری سے ہیں آپ کو نہ ایسی چیزیں دیکھنی چاہیے نہ چلانی چاہیے یوٹیوب پہ پابندی ہونی چاہیے جو میٹیریکل شاہک آ رہے ہیں سم ٹائم لوگ ناتیں سن رہے ہیں اس میں بھی اگلا بہت سی بہودہ ویڈیوز آ جاتی ہیں نات کے نیچے آ رہا تھا ولکر میٹیریل یوٹیپ پہ بھی پابندی ہونی چاہیے کہ جب تک کوئی بندہ خود سارچ آؤٹ نہ کرے آپ فاہد چیزوں کو سب کے لیے ہام نہ کریں آپ یوٹیوب بین نہیں کریں جو غلط مواد ہے آپ اس کو ہٹوائیں غلط مواد کو ہٹوائیں اس میں بڑی زیادہ الحمدللہ سورت یاسن شریف بھی آ جاتی بیٹا سب سے پہلے تو یہ دیکھنا جائے کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ ہمارا کلچر کیا ہے سب سے پہلے تو ہم اگر ہم باقی سب جگہ پر بات کرتے ہیں تو ہم تکلیت کرنا شروع کرتے ہیں یا انگریزوں کی طرف چلے جاتے ہیں یا عرب کی طرف دیکھتے ہیں نہ عرب ہمارا کلچر ہے نہ یورپ ہمارا کلچر ہے ہم نے اپنے کلچر کے اوپر دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہے کیا یہ ہمارے جو چیزیں ہیں یہ ہمارا کلچر ان کی چیزوں کی اجازت دیتا ہے یہ سب کچھ کرنا بلکل نہیں دیتا تو ہم جو ہے وہ اندی تقلید کے اوپر پڑے ہوئے ہیں کہ ہم جو دیکھا دیکھی چیزیں کرتے ہیں وہ ہم اپنے اوپر ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پرابلم یہاں سے شروع ہوتی ہے ہمیں اپنے اوریجن کا نہیں پتا جب تک ہم اپنے اوریجن کے اوپر نہیں بیٹھیں گے ہم کسی کے اوپر دیکھیں جو پاکستانیوں کی سب سے بڑی یہ دکھت ہے آپ کو اپنے اوریجن کا نہیں پتا پھر تو شیم ہونی چاہیے آپ کو آپ کا اوریجن بہت زیادہ پرانا نہیں ہے انسینٹ نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا اوریجن کا ہے آپ کو اپنا اوریجن پتا ہے لیکن آپ نے جو چیز بدلی ہے نا اس بدلاؤ کا نتیجہ ہے یہ اس بدلاؤ کا نتیجہ ہے کہ آپ ایسے ہو گئے ہیں اور اب آپ کو اپنا مانتے نہیں لیکن آپ کو کلچر اپنانا چاہتے ہیں ترک آپ کو مانتے نہیں لیکن وہ کلچر اپنانا چاہتے ہیں اور جس کلچر کے ہو آپ اس پر تو آپ کو شرم آتی ہے کہ ریار اس کلچر کے ہیں وہ کہیں گے تو یہ تو ہندووں کی بات ہو جائے گی اور چونکہ ہمارے نانا دادا پردادا جو تھے وہ ہندو تھے تو بھائی تو دکت ہو جائے گی ہم تو اس سے بچ کر آئے ہیں چھوڑا کر آئے ہیں ہم تو کنورٹ ہو گئے تو یہ تو کیسے ہوگی یہ تو بڑی بیوکوفی ہوگی کہ شرمندگی کی بات ہو جائے گی ہم کہیں گے نہیں ہمارا کلچر ہوئی ہمارا اوریجن ہوئی اپنے اوریجن کو پہچان گئے آپ کا اوریجن ہی آپ کی پہچان ہے اور آپ کی پہچان مٹ چکی ہے کیونکہ آپ نے مٹایا ہے اپنے اوریجن کو آپ اپنے ہسٹری نہیں بدل سکتے آپ اپنے پرخے نہیں بدل سکتے اصل درخت ہوتا ہے نا وہ مٹی کے اندر جو ہے وہ جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہاں پہ وہ گروہ کر سکتا ہے ہم وہاں سے کھیڑ کے کسی اور جگہ پہ لے کے جائیں گے تو وہ ڈیویلپ نہیں کر سکے گا وہ پھل نہیں دے سکے گا سرسبز رہے گا لیکن وہ اس طرح فروٹنگ نہیں کر سکے گا ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ویرییشنز میں لے کے آئے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں کر رہے ہیں ہمیں اپنے جب تک ہم اپنے سٹرک ویلیوز کے اوپر نہیں دیکھیں گے نومز ویلیوز جو ہے نا وہ بہت سٹرانگ ہونی چاہیے پھر ہم جا کر کسی جگہ پر بات کر سکتے ہیں کیا وہ انگریز ہوں یا کوئی اور بھی دنیا ہوں ہم اسلام کو بھی ایز ای ٹول استعمال کر رہے ہیں جی ریلیجنز صرف وہ ہم نے یہ رکھا ہے کہ اس کو ہم نے کام سب کرنے ہیں لیکن جو ہے وہ دکھانے کے لئے ہم نے یہ رکھا ہوا ہے ہمیں جب لگتا ہے نا کہ ہم لوگوں نے اب ریلیجنز کو استعمال کرنا وہاں ہم ریلیجنز کارڈ کھیل لیتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے ہمیں کنٹری کی مفادنے بات کرنے ہیں وہاں ہم کنٹری کے ہو جاتے ہیں یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ ہم نے آج تک رولز یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم پاکستان میں بھی جو ہیں وہ بڑا خواتین کے جو ہے وہ ایشیوز کے اوپر بات ہوتی ہے اور اسی طرح پھر بہت سارے علماء اکرام نے ایسے فتوے دے دی ہوئے ہیں کہ جی ہماری بہو ہیں جو ہیں وہ گھر کے کام نہیں کریں گی وہ والدین کا نہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کلچر کیا کہتا ہے وہ ارب کلچر تھا اس میں ڈیویلپمنٹ کچھ اور ہوئی تھی پھر ہم بات کرتے ہیں عورتوں کی ازادی کی تو عورتوں کی ازادی کیا یورپ کی طرح چاہیے کیا ہم نے جو ہے باقی چیزوں کو نہیں دیکھنا اسی وجہ سے تو ہم پرابلم کے اندر ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فیشن کے طور پر کر رہے ہیں یہ جو آپ نے ابھی ویڈیوز کی بات کی یہ کیا اس کو صرف ویسے کر دیا گیا یہ ایک فیشن اور ایک اپنے آپ کو ذرا پرومنٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں بنائی گئیں جو دکھائی گئیں پھر وہ امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے کہ جی یہ تو ہم نے کسی اور چیز کے لیے یوز کرنی تھی یوز کہیں اور ہو گئیں سوال میرے یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی کمینکیشن ایتھارٹی نے ریسنٹلی ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ سرچ ہو رہی ہیں ایٹین پلس ویڈیوز اتنی لسٹ کہاں سے آئی ہے مطلب کوئی انفرمیٹیو چیز سرچ نہیں ہو رہی ٹاپ پر پاکستانیوں نے یہ ویڈیوز سرچ کی ہوئی ہے کیا کرے ہم کیا کرے ایڈیوکیشن جو ہے نا وہ ہم نہیں کر رہے پیرنٹس اپنا رول پلے نہیں کر رہے جو پہلے نا ہمارے دادیاں نانیاں جو ہیں وہ بچوں کو کہانیاں سنایا کرتی تھی پھر ایک دور ایسا آیا کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ غیر ضروری سمجھنا شروع کر دیا وہ جو کہانی بتایا کرتے تھے وہ کردار سازی تھی اصل میں بچے کی کردار سازی ہو رہی ہوتی تھی کہ کیا چیز لینی ہے کیا نہیں لینی کونسی ایڈاپٹ کرنی ہے کونسی نہیں کرنی اب جب آپ کسی چیز کو مادر پیدر آزاد کر دیں گے تو وہ کس طرف جائے گی یہ آپ نے تو نہیں سوچا ہوا نا ایک ہوا کے پتے کی طرح جو ہے وہ ہوا اس کو جہاں لے کے جا رہی ہے وہ جائی جا رہا ہے کسی مسلم کنٹری کے اندر یہ حرکتیں نہیں ہو رہی ہیں جو ادھر ہو رہی ہیں ہم اسلام کے نام پر ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میں وہی بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو چیز رول اینڈ ریگولیشن نظر آتی ہے ہم نے آج میں خود اگر کوشش کروں تو میں کتنا اسلام کے میں دوسروں کو ٹھیک کر رہا ہوں میں نے اپنے آپ کو کبھی ٹھیک نہیں کیا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں ہم پرابلم یہ ہے کہ ہم پاکستانی سارے جو ہیں نا وہ دوسروں کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں خود نہیں ٹھیک ہو رہے میں جس دن خود ٹھیک ہو گیا میرے لئے سب ٹھیک ہو جائے گا دوسروں کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں دوسروں کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں دوسرے ریلیجن کو نیچا دکھانا دوسرے فرقے کو نیچا دکھانا دوسرے بندے کو نیچا دکھانا اپنے پڑوسی کو نیچا دکھانا اس لئے آپ کے ساتھ پرابلم آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ میں ہی سب سے افضل ہوں باقی سب جھوٹے ہیں تو پھر تو سامنے والے بھی تو کریں گا اور باقی آپ جو کہتے وہ کرتے نہیں ہوں دعوے بڑے بڑے گراؤنڈ ریلیٹی بلکل اس کو اُلٹی آپ کو پتے اس بیسس پہ ہمیں بہت سے کنٹری سے ڈیپورٹ کیا گیا یوکے کی اندر آپ ریشو دیکھ لے انہوں نے کہا یہ تیرہ تیرہ سال کی بچیوں کے ساتھ آ کر بتتمیزی کرتے ہیں انہوں نے اوفیشل ریپورٹس شپٹیں کہ انہوں نے ہمارے دھیروں کے تدام پاکستانیوں کے ڈیپورٹ کیا ہے اس طرح ہم اپنے کنٹری کی کتنی ریپورٹیشن گرہ رہے ہیں یہ بتائیے گا یہ چیز مدرسوں کے اندر بھی بڑی زیادہ ہو رہی ہے یہ تو مدرسوں کو جو ہے وہ زیادہ ہائلائٹ بھی کیا جاتا ہے ایک آدھا ایشو دیکھیں مدرسہ ہو یونیورسٹی ہو کالج ہو وہ اس معاصلے کا حصہ ہے اگر جیسے اب بہت زیادہ سنا جاتا ہے کہ یونیورسٹیز میں ڈرگز بہت ہیں اگر ایک آدمی دو آدمی ڈرگز لے بھی رہے ہیں تو وہ ہائلائٹ ہو جاتی ہیں پوری یونیورسٹی ڈرگز میں نہیں ہے لیکن ایک آدھا بچہ جو ہے وہ ہائلائٹ زیادہ ہو جائے گا اسی طرح مدرسوں میں دیکھیں مدرسے بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے ہم نے ایڈیوکیشن کے اوپر زور ہی نہیں دیا پاکستان ایک انفورٹنیٹلی ایسا ملک ہے جہاں پر چار آپ کو جو ہے وہ تعلیمی نظام ملیں گے صرف حفظ کروا رہے ہیں اردو میڈیا ملے گا انگلیش میڈیا ملے گا اور مکس ملے گا تو یہ چار قسم کے تو ایک تعلیمی نظام کیوں نہیں ہو سکتا پاکستان میں بری دنیا میں آپ دنیا کی مثال دیتی ہیں مجھے آپ اور ملک بتا دے جن میں اس طرح ایڈیوکیشن کے اتنے سسٹرم تو پھر جب ہم ایسی چیزیں کریں گے تو پھر ہم فیس بھی ایسی چیزوں کو کریں گے جو ہمارے اندر پہلے سکول کالوجز میں لکھا ہوتا تھا تعلیم و تربیت کیا ہم رٹا لگوانے کے علاوہ بچوں کو کچھ تربیت کر رہے ہیں یعنی یہ چیزیں جو ہے وہ ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے بچے سیکھ رہے ہیں جب نہ پیرنٹس سکھا رہے ہیں نہ جو ہے وہ ادارے سکھا رہے ہیں تو جب ہم آزاد کر دیں گے تو پھر تو پھر وہ دیکھیں شیطانی قوت جو ہے وہ اٹریکٹ کرے گی ہم لوگ سکولز میں یہ تعلیم دیں کہ آپ نے اس طرح کی چیزوں سے دور رہنا ہے دیکھیں اسلامی ایڈوکیشن ہے کیا جب تک ہم میری اگر بہن یا میری بیٹی بھانجی اگر کسی جگہ پر ہے تو میں اس کو کیسے پروٹیکٹ کروں گا ایسے میں نے دوسروں کی بہن بیٹی کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے اگر جب تک میں مجھے یہ نہیں سکھایا جائے گا سکولز کے اندر اسلامیات کا سبجیکٹ ایک رکھا گیا ہے عربی پڑھائی جاتی ہے صورتوں کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے پاکستان کے اندر مدارس اتنے زیادہ موجود ہیں پھر یہاں دین سے دوری کیسے ہیں صرف ترجمے سے تو نہیں پتا چلے گا اس کی تفسیر اس کے نزول کا بتانا پڑے گا کہ یہ کیوں اترا تو کون نہیں بتاتا کس نے روکا ہے بتانے سے کس نے روکا ہے اس پر چلنے سے جو چیز اپنے اندر سے فیل نہیں ہوتی نا جس پر بلیو نہیں ہوتا اب چونکہ سماج کا پریشر ہے اسلامی ملک ہے اس لئے پریشر ہے اس لئے لوگ پڑھ لیتے ہیں سن لیتے ہیں لیکن ان کو اندر سے بلیو نہیں ہوتا کہ کیا ایسا کرنا چاہیے اس لئے وہ ایسا نہیں کرتے کیونکہ ان کو اندر سے اس پر بھروسہ نہیں ہوتا اگر جس دن اندر سے بھروسہ ہونے لگے گا یہ ساری چیزیں روک جائیں وہ دواب میں آ کر چیزیں پڑھ لیتے ہیں وہ ترجمہ سن لیتے ہیں لیکن وہ بلیو نہیں کر پاتے اس پر کیونکہ وہ سماج میں دیکھتے کچھ اور ہیں کیونکہ اسلام کو اس اے ٹول اس اے ویپن اس اے شیل اسٹمال کرتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں تو جو لکھا گیا ہے جو بتایا جا رہا ہے اس کے اُلٹ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا کیسے بلیو کروں میں اس پر کہ لوگ تو یہ فالو ہی نہیں کر رہے اور وہ لوگ فالو ہی نہیں کر رہے کہ انہیں بھی بلیو نہیں ہیں آپ کو سن کے برا لگ رہا ہوگا ایزہ مسلمان آپ کو سن کے برا لگے گا بڑ سچائی یہی ہے کیونکہ اگر بلیو کرتے وہ پریشر میں ہے ڈر سے آپ سن لیتے ہیں کر لیتے ہیں سب ٹھیک ہے لیکن خود بلیو نہیں کر پاتے خود اس کو اپنے زندگی میں اتار نہیں پاتے کیونکہ ان کو بلیو نہیں یہی ایک وجہ سمجھ میں آتی اس کے علاوہ تو کوئی اور وجہ نہیں کوئی اور وجہ نہیں فیمیل اگ کے بارے میں اور میل سپارم کے بارے میں اب دیکھیں وہ صرف واحد ایک چپٹر ہے ایک چپٹر ہے بچے کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے آپ نا ایک چیز نوٹ کریں گی کہ جب ہم کسی چیز سے کسی انسان کو کسی چیز سے روکتے ہیں تو وہ اس کی طرف زیادہ جاتا ہے ہم لوگ نا نا سٹارٹ سے بچوں کو اس چیزوں کے ان اگر آپ سیکس ایڈوکیشن کے بات کریں تو ان چیزوں کے بات کرنے میں مایوب سمجھتے ہیں اپنے بچوں سے جب ہم لوگ یہ مایوب سمجھتے ہیں اور وہی باتیں وہی چیزیں جب وہ خود با خود جا کے دیکھے گا انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھے گا اس طرح کے ایڈلٹس ویڈیوز دیکھے گا تو وہ گندگیوز کے اندر لفظ پیدا ہی کرے گے تو وہ جب لفظ پیدا ہوگا تو اس نے نکالنا تو ہے نہ کہیں کہیں پہ اس طرح سے جب وہ ایڈلٹس کی حالات دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جب ایڈلٹس میں آتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا پرپس ہوتا ہے کہ میری اگر لڑکا ہے تو وہ کہلے کہ ایک گل فرنڈ بنے اگر لڑکی آرہی تو وہ کہلے کہ ایک بائی فرنڈ کیونکہ ہم لوگ نے بائی فرنڈ اور گل فرنڈ کو اس طرح ایک عجوبہ بنا کے پیش کیا ہوا ہے اور ہم اس چیز کو روکتے ہیں جب ہم روکتے ہیں تو وہ بچے جو بچیاں اسی طرف زیادہ لپکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہی بات ہے نا پڑھنے نہیں جاتے یہ کام میں میں آپ کی باہت سے ہنڈڈ پرسنٹ اگری کرتی ہوں یہ پاکستان کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے میں خود ایک ونسٹی کا سوڈنٹ ہوں اور ہمارا خود ایک سیز کا ایکسپیرینس ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں لڑکوں کو بھی دیکھتے ہیں لڑکیوں کو بھی دیکھتے ہیں یہاں پر بھی ایسے کام ہوتے ہوں گے آپ کے کلاس کے اندر سو ایسے بچے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں جو خود اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہوں دیکھیں ویڈیوز دیکھنا الگ بات ہے یہاں پہ تو پاکستان میں بہت آگے نکل چکے ہیں ہم لوگ ہم لوگ یورپ کے مقابلے میں آ چکے ہیں اس معاملے میں انسٹریز اور انسٹریز کے معاملات کے اگر بات کریں تو یہاں پہ بات یہ ہے یورپ کے مقابلے میں آ چکے ہیں مطلب آپ کے کہنا ہے مطلب کہ یورپ کے انسٹریز گندی ہیں آپ کی سوچ گندی ہے سر یورپ کے وہاں پر کتنے کرائیمز ہوتے ہیں ایسے بہت ریئر ہیں پاکستان اور ان کو میچ کرو گے تو بہت پر تھاؤزنڈ پر پاکستان کی ایوریج کہیں زیادہ ہے وہاں کم ہے وہاں کی پڑھائی میں اور کی پڑھائی میں زمینہ آپ کیوں جاتا ہے یورپ پڑھائی کرنے کیونکہ ان کا سٹینڈرڈ ہائی ہے اگر وہ اتنے ہی خراب ہیں اتنے ہی گندے ہیں تو کیوں جا رہے ہو یورپ پڑھائی کرنے کہتے ہیں آپ کے بچے گئے ہوئے ہیں یورپ پڑھائی کرنے ہائر سٹڈیز کے لیے یہ یہاں پہ یہ اپنی سوچ مت گھسائیے یورپ تو خراب ہے وہاں کے بچے بچیوں ایسا کرتے ہیں جی نہیں اگر اتنے خراب ہوتے تو ان کی سوسائیٹی ختم ہو چکی ہوتی اب تک پڑھے لکھے لوگ پیدا نہیں ہو رہے ہوتے نوبل جیتنے والے پیدا نہیں ہو رہے ہوتے سپورٹس میں آگے وہ کلچر میں آگے وہ پڑھائی میں آگے وہ انکی انورسٹریز ٹاپ کی انورسٹریز میں آتی ہیں آپ کی کahan ایک بھی انورسٹری بتائیے کونسے ٹاپ کی انورسٹری میں آتی ہیں کیسے بات کرتے ہیں یہ سب کچھ آپ کے مائنڈسیٹ کے اوپر ہے کہ آپ کو آپ کا مائنڈسیٹ کیسا ہے آپ کی سوسائیٹی سے آپ کو کیا چیزیں انپوٹ مل رہی ہیں آپ کی سوسائیٹی ایک گھٹر کی سوسائیٹی ہے بن گئی ہے گھٹیا سوسائیٹی ہواس اور تھرک سے بھری ہوئی ارے بچوں کو تو آپ کی سوسائیٹی چھوڑتی نہیں ابھی ریپورٹ تھی پچھلے سال کی بچوں کے ساتھ غلط حرکت کرنے میں 33% بڑوتری ہوئی ہے بچوں کے ساتھ حرکت کرنے کونسے یورپ کی کنٹریز میں بچوں کے ساتھ اتنی زیادہ حرکت ہے ایسی غلط حرکتیں ہوتی ہیں بہت کم ہے ان کا پرسنٹیج اور وہ بھی اس لیے کیونکہ آپ جیسے لوگ چلے گئے ہیں برٹین میں سوپ ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں جو 12-13 سال کی بچیوں کے ساتھ جو غلط حرکتیں کرنے والے پکڑے جاتے ہیں ان میں سے 90% وہ پاکستانی مسلمان ہوتے ہیں جو یہ ریفریک کر رہا ہے کہ 33% کا جو آپ کے آئے وہ وہی جا کے وہاں بھی کام کرتے ہیں تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا معاشرہ کا رپت ہو چکا ہے آپ کا مائنڈ کا رپت ہو چکا ہے اور ریڈیکلائیزیشن کے وجہ سے ہوا ہے اور ویپن آپ اسلام کو ایسے ویپن ایسے شیلڈ استعمال کرتے ہیں ان غلط حرکتوں کو چھپانے کے لئے ہمارے میں تو جائز ہے جی دوسری جگہ نہیں تو جائے کہ وہاں پر مت تھو دوستو آپ کیا کہتے ہیں آپ کمنٹ کر کے بتائیے جلدے ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکر جائے تو اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے بات کرنا مجھ سے کوئی سوال پوچھنا تو فین کال پر آپ مجھ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں فین کال میں یہ سویدہ ہے کہ آپ اپنے حساب سے وہاں پر جا کر ٹائم سلوٹ بک کر سکتے ہیں کہ آپ کو فلانے دن مجھ سے بات کریں فیڈ سلوٹ بک کر رہے تھے تو اس کے اوپر وہ ایڈ بی انٹرز انہیں ایڈ چلایا تو اس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہہ سیریس موضوع ہے اور میں کہوں گا کہ ایزا پاکستانی ہمیں شرم تو بالکل نہیں آتی کیوں کیونکہ ہمارے ضمیر جو ہیں وہ سو چکے ہیں اور چاچا جی جو بیچ میں بات کر رہے تھے وہ ایڈ دی اینڈ پہ آئے ویسٹر کلچر کا لباس انہوں نے پینا ہوا ہے ٹھیک ہے اور نیچے ٹراؤزر یا پینٹ شیٹ انہوں نے اوپر ٹی شیٹ ہے تو مطلب ویسٹر لباس انہوں نے پینا ہوا ہے اب کلچرل بات ہو رہی تھی تو لوگ سارا کہہ رہے تھے کہ کلچرل جو ہے وہ کبھی آپ عرب پہ چلے جاتے ہیں کبھی آپ ترکش ان کو کہتے ہیں اپنے آپ کو ان سے ریلیٹڈ کرتے ہیں اصل جو آپ کا ہے وہ آپ کیوں نہیں بولتے تو بھائی وہ اسی چیز کو بار بار کنڈیمٹ کرتے ہیں بہت ساری ویڈیوز میں کیا ہے کہ وہ انٹی ہندو اور وہ سارا سلسلہ ہے ٹھیک ہے لوگ اس لیے کنڈیمٹ نہیں کرتے بیزتی محسوس کرتے ہیں ایک آف ورڈ فیل ہوتا ہے ان کو کہ یار ہم پھر وہیں پہ جتھے دیکھ ہوتی 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 ہی آنکل ہوتی تو مطلب ہم واپس جائیں گے تو ہمیں ترپڑ پڑھیں گے بیزتی ہوگی لیکن بیزتی ہوگی واپس جو کچھ بھی ہوگا لیکن بھائی وہ ہے تو ریالیٹی نا آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ آپ کا ایک قسم کا کرلیں پاسٹ ہے پاسٹ ہی کرلیں لیکن یہ ہے کہ وہ جڑا ہوئے وہ آپ الگ نہیں کر سکتے اپنے پرس جو ہیں اپنے باوج جا جو ہیں ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں آپ ریورس نہیں جا سکتے یہ قدرت کے نظام کے خلاف آپ ریورس نہیں جا سکتے تو پھر ختم نہیں ہوگا بھائی پھر ایکسیپٹ کریں تو ایکسیپٹ اگر کر لیتے تو میرے حال میں بہت ساری چیزیں ریزولف ہو جانی تھی یہ چیز نہیں ہونی تھی کونسیپٹ جو کہہ رہے ہیں کہ پون گرافی جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے بہت زیادہ کیا جاتا ہے ایک معاشرہ جو ہے نا ایک مائنسٹ بنا آگے بیٹھا ہوا ہے مولویز راجو ہیں وہ اگر تعلیم دے رہے ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ ایک تعلیم ہونی چاہیے چاچا جی بے کہا چار چل رہی ہیں یہ ایک مکس اپ کا انہوں نے بول دیا وہ کونسیپٹ کونس ہے مجھے نہیں پتا چلا لیکن یہ ہے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم اور یہ سارا کچھ انہوں نے مکس کرنے کی کوشش کی میڈیم انگلش یہ ساری انہوں نے ایک قسم کا کھچڑی بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا ان میں سے ایک چوز کر لو اور ایک ہی چلاو بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ایک نہیں چلاو جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں وہ دینی تعلیم لے رہے ہیں ان کو دنیاوی تعلیم بھی دیں ساتھ اس چیز پہ بھی آئیں اور سب سے بڑی چیز جو ہے بچوں میں ویرنس ہونی چاہیے جو ابھی انڈیا میں چل چکا ہے تقریباً میرے حال میں چار یا پانس سال ہوئے ہوں گے تو سیکس ایڈوکیشن جو ہے وہ سیکس ایڈوکیشن یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس چیز کے اوپر لوگوں کو ابھی اس چیز کے اوپر شرم آتی ہے ٹھیک ہے بات کرتے ہوئے وہ مووی بھی بنی اور آمر خان کی پی کے جس میں کانڈوم گر جاتا ہے تو جس کا گرتا ہے تو پھر وہ مانتا نہیں ہے تو وہ آمر خان بار بار کسی یہ تمہارا ہے تو کہتا ہے نہیں نہیں میرا نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے مطلب اس چیز کو آکھ پر سمجھ علاقہ وہ کرنا بھی ہے اور اس سے شرمانا بھی ہے مطلب دوگلا پاننا ہے تو مطلب یہ چیز جو ہے اب بچوں کو ویرنس دیں گے کہ بھئی گوڈ ٹچ کیا ہے بیڈ ٹچ کیا ہے ٹھیک ہے ویرنس ہوگی بچوں کو ان چیزوں کی ویرنس ہوگی کیونکہ وہ لڑکا بھی ٹھیک کہہ رہا تھا کہ جب وہ اس ایج میں جاتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ ایک قدرتی نظام ہے ایک قدرت کی طرف سے ہے کہ وہ جوانی میں بچہ جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے اور وہ لسٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں تو وہ پیدا ہونی ہے وہ نیچرل ہے لیکن وہ جب اپنی طریقے سے ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ غلط رنگ اس کو دیتا ہے اپنے سوچ کے ساتھ سے کیونکہ اس کے ذہن پہ وہ اس وقت وہ ہماری وہ چیز جو ہے وہ چھائی ہوتی ہے اور اس کا کنٹرول ہوتا ہے اس کے کنٹرول میں پھر وہ غلط رکتیں کرتا ہے ٹھیک ہے وہ اب یہ بولنا پڑے گا مجھے وہ کئی بار جانوروں کے ساتھ اور کئی بار چھوٹے بچوں کے ساتھ پھر یہ ریپ ریپ کیسز جو ہیں اسی طریقے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے وہ بچہ جس پوزیشن میں ہوگا یا جس ذہنیت کا ہوگا وہ ساپ سے چلے گا تو اس کو پھر تربیت کرنے پھر اس وقت اس کا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب وہ اس چیز میں پڑ چکا ہوتا ہے جب اس کے موں کو فون لگ چکا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بھائی پھر مائنسیٹ بن چکا ہوتا ہے وہ ایک دن کا نہیں ہوتا ایک دن میں اس نے عرکت کی ہے کچھ گھنٹوں میں کی ہوگی کچھ منٹس میں کی ہوگی لیکن پیچھے ایک سٹیپ بائی سٹیپ وہ بیلڈ ہوا ہے اس چیز کے ساتھ وہ اسے چھوڑے گا نہیں وہ ایک دم سے اسے نہیں چھوڑ سکتا کہ آپ اسے سزا دیں دس سال کی پانچ سال کی ماریں یا کچھ بھی آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ تلا ہوا ہے کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہو جاتی کچھ ہو جاتا ہے پاکستان میں پیسے دے کے مسئلہ رفع دفع کر دیا جاتا ہے نہیں کرنا چاہیے آپ چھوڑ دے رہے ہیں کہ ایک کہہ لیں کہ ایک ٹرینڈ بنا دیا ہے کہ مارکیٹ جاؤ اور یہ چیز کردنی ہے اتنا دام ہے اس کا پیسے دور لے لو تو وہ صاحب ہے کہ کسی کے ساتھ اگر زیادتی کر دی تو بھائی آپ نے اتنی پیمنٹ دینی ہے مسئلہ دوسری پارٹی کے ساتھ رفع دفع جانا ہے اس بچے کا کیا اس بیٹی کا کیا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ظلم ہوا ہے اس کے زندگی خراب ہوئی ہے اس کو کہہ رہے کہ کرش کر دی ہے اس کے کانفیڈنس کو اور اس چیز کو اس کا کیا مطلب وہ کچھ بھی نہیں معنی نکتی مطلب وہ کچھ رقم دے کر اور وہ ختم کر دیا یہ معاشرہ ہے پھر یہ نظام آپ کہیں گے یہ قانون کہیں گے پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے یا قانونی طریقے سے کرنا چاہیے کس طرح ہوگا پھر چیزیں اگر صاحب بولی جائیں یقین مانے گالیاں نکالنے کو دل کرتا ہے سسٹم کے اوپر ساری چیزوں کے اوپر کیوں یار اس طرح ہو رہا ہے کیوں یہ عام اب لوگوں کو ویرنس دینا غلط بات نہیں ہے ٹھیک ہے جو میڈیا پر لوگ کر رہے ہیں جو ٹک ٹاک کر رہے ہیں یا اور جن کی ویڈیو جو ہے وہ لیز ہوئی ہیں وہ ان کی ویڈیو جو ہے لیک نہیں ہوئی وہ انہوں نے خود کی ہیں یہ ان کا پروپو گرنڈ ہے کہ کنڈیمٹ کرنے کے اسے ڈیلیٹ کرو واللہ اسے ڈیلیٹ کرو اور اسے مت پھلاو یار مت شیئر کرو اسے اس کو وہ بھائی نیچے نمبر اپنا دے کر اپنا پرسنل نمبر دے کر مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس نمبر پر وارس ایپ کر دو امیجن کر رہے ہیں مطلب اتنی منٹر ایک اس بندے کی میں نے فوٹو دیکھی ٹھیک ٹھاک جناب پرسنلٹی اس کی اور نیچے اریجنل آئی ڈی ہے اس کی اور نیچے نمبر اپنا دیا ہوا ہے اس پہ مجھے وارس ایپ کر دو اب یہ بھی نہیں پتا کہ نمبر شاید اپنا دیا ہو یہ کسی اور کا دے دیا ہو ٹھیک ہے پھر بھی نیچے مانگ رہے ہیں ویڈیو اس کے دے دو یار ویڈیو ہمیں دے دو ہمیں لنک پہ دو ہمیں فلان جگہ پر سینٹار دو یہ نہیں کہہ رہے گی یہ غلط ہوا ہے اس کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے یہ معاشرے پہ امپیکٹ کرے گا یا ہمارے گھر میں بھی یہ ویڈیو آ سکتی ہے گوں کے ہمارے بیٹی بچے کے ساتھ بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں سوچتے اس بارے میں ان کو بس وہ لسٹ ہوتی ہے کہ وہ بھائی آئے ہم دیکھیں اور اپنا جو ہے نا من شانت کریں بس اتنے تک ہوتا ہے انتا ٹھیک ہے اور یہ پھر ریپ کیسز ہوتے ہیں کالیہ پرسوں میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک کلپ آیا سپین میں اب ہوا ہے ایسا کچھ کچھ میں مسلم ہیں داڑی رکھی ہوئی ہے اب ہم کہتے ہیں سنتے سرور رکھی ہوئے تا نہیں کرنا چاہیے کچھ ایسی تو ایک ہوتا ہے کیونکہ جس چیز کو میں فالو کر رہا ہوں اس کا ڈر ہے میرے اندر وہ چیز ہے میں وہ فیل کرتا ہوں تو فیلنگ میرے اندر تب تک ہوگی جب تک انسانیت زندہ ہوگی تو تب ہی میں اسلام کو یا جس چیز کو میں مذہب کو فالو کر رہا ہوں میں اس کے اوپر عمل درامت کروں گا یہ لوگ داڑی رکھ کر اور مطلب ریپ کر رہے ہیں گینگ ریپ ہوا ہے اور اس کے اوپر پاکستانی تین چار کیا ریپرزنٹ کروگے تم لوگ اتنے عرصے سے تم وہاں پہ رہ رہے ہو ایزا پاکستانی گرین پاسپورٹ تم لوگوں میں پاس پھر کہتے ہیں کہ ایرپورٹ پہ جاتے ہیں آگے اپنا پاسپورٹ کرتے ہیں تو وہ گالیاں نکالتے ہیں کئی لوگ تو اکسیپٹ نہیں کرتے ہیں وہاں سے ریجیکٹ ہو کے واپس آ جاتے ہیں ان کے ملک میں جا کر لینڈ ہو کر کیوں ہو جاتا ہے بھئی گرین پاسپورٹ کی وہ کتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ یہ کس طرح ہمارا معاشرہ خراب کر رہے ہیں یہ لوگ آ کر میں فالو کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ خدا کا اور بندے کا اپنا تعلق ہوتا ہے لیکن وہ اس چیز کے اوپر پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یار پور اسلام کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے تو پھر جب بھی کوئی یوٹیوبر ہمیں آ کر وہ بولتا ہے یار اسلام میں یہ ہے اسلام میں وہ ہے کہیں نہ کہیں غصہ ضرور آتا ہے کہ یار نہیں اسلام ایسا نہیں ہے یہ چاند بھگوڑوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے وہ خراب کر رہے ہیں اس چیز کو تو وہ خراب کر رہے ہیں تو بلیم ہم پہ بھی آتا ہے تو چیزیں پاکستان میں نہیں ہیں جب پاکستان سے انہوں نے ٹھیک ہے لوگ سارنے کے باہر جا کے بھی یہ کرتے ہیں وہ تھرٹی تھری پرسن بتا رہے ہیں میرے حال میں اب آپ ففٹی ہو چکا ہوگا تو پاکستان میں تو یہاں چیز ہو گئی ہے یہ تو بندہ مارنا بندے کے ساتھ جاتی کرنا ٹھیک ہے اور چھوڑ کے اینیملز کو بھی نہیں چھوڑتے ان کے ساتھ بھی مطلب یہ ایک ٹرنڈ بن چکا ہے تو اس کو ایزا انٹرٹیرمنٹ لوگ شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کو سینڈ کر دیں گے دیکھو یا فلان ہے کیا کیا تو چیزیں میں کہوں گا کہ آپ کہیں کہ پڑھائی کے دوران آپ تعلیمی نظام بندہ ٹھیک کریں تو تعلیم کے ثروع بچوں کو ویرنس ہونی چاہیے بچوں کو ویرنس ہونی چاہیے گوڈ ٹچ کیا ہے بیڈ ٹچ کیا ہے ٹھیک ہے وہ ویرنس ہی دے رہے ہیں تو یہ اس چیز کو مولوی ذراعت اس پر بھی فتوہ نکال دیں گے اس چیز کے اوپر بھی ان کو جناب کنڈم کر دیں گے روک دیں گے یہ چیز غلط ہے تو پھر یہ کیسے رکے گا یہ مولوی ذراعت ہی ہے خود جو پتہ نہیں کتنے کیسز ان کے اپنے مدرسوں میں سے نکلتی ہیں تو کیا روک تھا ہمیں کیا ہے پھر وہی جناب مولوی آپ تو شکین مانو میں نے اپنی اپنی فیملی میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ بیعت کہتے ہیں کہ گھر پڑھا رہے ہوتے ہیں میں نے کہا گھر کیوں انہوں نے کہا مدرسے نہیں پیجھ دا بچے گا گھر پہ پڑھائیں گے انہوں نے کہا خود بھی پڑھو سمجھو بچوں کو بھی پڑھاؤ یہ چیز اچھی ہے لیٹس گوڈ بلکل جی پاکستانی جو سوچ ہے وہ چینج ہونے کی ضرورت ہے اور پورن ویڈیو کے اوپر بات کرتی ہیں کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی حوث پرستی پاکستانی لوگوں میں بڑھی ہے یہ پورن ویڈیو کی وجہ سے بڑھی ہے میرے حیال میں پورن ویڈیو کا بھی رول تو ہے لیکن کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو جو بچپن سے تربیت کی جاتی ہیں ان چیزوں کا رول ایک اہم ہوتا ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے سوچ وہ بڑی ایک اہم چیز ہوتی ہے کچھ ٹائم کی اگر پہلے بات کریں جب موبائلز نہیں تھے تو کیا پاکستانی لوگوں کی سوچ ٹھیک تھی اگر کچھ سال پہلے کیا مدرسوں میں یہ جتنے بھی ہمارے علمہ کرام ہیں چلیں ان کی بات کر لیتے ہیں کیا یہ پورن ویڈیو کو سرچ نہیں کرتے تھے یا دیکھتے نہیں تھے جب نہیں تھا تب بھی یہی تھا اٹس منگ کے یہاں پہ سوچ کا فرق آ رہا ہے پورن ویڈیو کا جب موبائل نہیں تھا تب کہاں پہ سرچ کرنا تھا یہی تو کہ تب بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں جب نہیں تھے موبائل تب بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں مدرسوں میں میں تو آپ نے کہا رہا ہے کہ تب بھی سرچ ہوتا رہا ہے میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ کہا ہے کہ تب بھی یہ چیزیں سرچ کریں تو ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے ان چیزوں کا وجود تھا لیکن یہاں پہ سوچ کی چینجنگ وہ بڑی ضروری ہے اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ایڈوکیشن کا ایک سسٹم ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ ہونی چاہیے ہم کہیں نہ کہیں وہ ایک پابندی والا جو سرکل ہے اس میں لوگوں کو جب بچوں کو چھوٹوں کو پابند کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا چیز کیا ہے جسے ہمیں رکا جا رہا ہے اگر ہم ان کو یہ صحیح طریقے سے ایڈوکیٹ کریں تو میرے حیال میں یہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو سکتی ہیں یورپین کنٹریز کی انہوں نے بات کی ہے یورپین کنٹریز میں ان چیزوں کے اوپر بات اگر کی جاتی ہے تو وہ بچپن سے ایڈوکیٹ کیا جاتا ہے ان کو ان کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں رہ جاتی نئی چیز جیسپندے کے لیے ہوتی ہے نا وہ ان چیزوں میں زیادہ آتا ہے بنا تو پاکستانی جو لوگ ہیں نا ان کو پبند کیا جاتا ہے ہر طرح سے کہ یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ویسا نہیں ہونا چاہیے اس چیزوں کو لے کر میرے حیال میں تو یہ جو ہے نا حوض پرستی وہ زیادہ باری ہے عام عوام کی تو چھوڑیے نا دیکھیں ہمارے سینئر جو لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں یہ تو ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں یہ تعلیم بھی انہوں نے لی ہوگی تو ڈپلومیٹ بنے ہیں تو ان کے یہ حالات ہیں کہ دیکھیں کہ باہر کے کنٹریوں میں جا کے کیا کیا حرکات کر رہے ہیں وہ نظیر خان کی بات کرتے ہیں تو وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ وہاں پہ پکڑے گئے ہیں وہ بھی ڈپلومیٹ تھے چلو ڈپلومیٹ ہونے کی وجہ سے انہیں توڑی گنجائش مل گئی ہے کہ ان کو سزا نہیں ہوئی لیکن ان کا جتنا بھی وہ ان کے پاس پوسٹ تھی وہ چھین لی گئی اور ان کو اسودے سے ہٹا دیا گیا تو پھر بات تو سوچ کی آتی ہے سوچین کرنا ضروری ہے بالکل جی پاکستانی نظام جو ہے نا تعلیمی نظام نصاب وہ نہیں صحیح ہے وہ ہمارا خراب ہے پڑھتے یہاں پہ بھی ہیں نمبر یہاں پہ بھی لیتے ہیں یونیورسٹریوں میں پڑھ کے بھی مدرسہ میں پڑھ کے بھی نمبر سارا کچھ لیتے ہیں لیکن وہ نصاب جو ہے نا اس لیول کا نہیں ہے کہ نوبل پرائز ملے ہیں ان کو تو نصاب بھی بہتر کرنے کی ہماری جو ہے نا وہ ضرورت ہے سب سے پہلے تو پاکستانیوں کا جو تعلیمی نظام ہے اس کا نصاب بہتر کریں جدید ٹکنالوجی کی چیزیں بھی اس میں شامل کریں یہاں پہ شامل نہیں ہوتی انڈیا میں دیکھ لیں بھائی انڈیا میں نصاب جو ہے نا تعلیمی نصاب وہ بڑا بہترین ہے اور یونیورسٹریوں ہیں کالج ہیں آئیٹی کے بھی ہیں یہاں پہ وہ کالج یونیورسٹریوں بھی کم ہیں اور لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ نصاب بھی خراب ہے نصاب بھی وہ پرانے دور کا سارا شروع ہو جاتا ہے تو آج سے سو سال پہلے کا سارا نصاب تب وہ ہے اس وقت پاکستان میں چلتا تو جدید جو ہے وہ دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے والا نصاب ہمارے میں نہیں ہے تو جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے نوبل پرائز نام ملنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس دوڑ میں شامل نہیں ہم ہو پاتے جس دوڑ میں شامل ہونا چاہیے اب میں نے سیول انجینئر کی بیسک چیزیں جب مجھے پڑھائی گئیں تو وہ چین کے سرویت ہے فلانا سرویت ہے یہ وہ مذہب پڑھانے ٹھیک ہے بیسک ہونا چاہیے تھوڑا بہت پتا ہونا چاہیے کہ وہاں کیسے پہنچے یہاں پہ کیسے آئے تو لیکن اب اس کو صرف ایزا ایڈوکیشن کے طور پر صرف تھوڑا بہت پڑھانا چاہیے لیکن ہمیں پریکٹیکل کر کے وہ سارا بیسک وہ پڑھایا گیا تین سال ہم نے وہی پڑھا لیکن جب تین سال بعد فارغ ہوئے تو جب پتا چلا کہ وہاں باہر تو وہ مشینیں دوسری جوز ہوتی ہیں وہاں پہ بندہ کیا کرے پھر وہاں پہ بندہ یار مجھے یہ سمجھ نہیں آتی میں یہی تو کہتا ہوں کہ ہمارا تعلیمی نسزاب جو ہے نا وہ پران ہے لیکن دنیا جو ہے وہ آگے بڑھ چونکہ دنیا جو ہے وہ اپنا مشینیں جوز کر رہی ہے بڑی بڑی تو لیکن ہمارے پاکستانی تعلیمی داروں میں میں خود سیور انجینئر کی ہے بھائی مجھے پتہ ہے کہ کیا پڑھا ہے میں نے وہاں پہ میں نے وہاں پہ صرف چین چین کو پکڑ کے سروے کرنا یار آج کل وہ کون سا جو رہا ہے پریکٹیکل ہم نے اس کا کیا آگے دیکھا تو بڑی بڑی مشینیں جس کو چلانے کا ہی نہیں ہمیں پتا تو وہ اس کے علاقے سے کورس کرو پھر تو جب وہ کورس کر لیں تو آگے جائیں تو آگے اور ملوتی ہیں مشینیں وہ بندہ پاغل ہو جاتا ہے اس طرح یہی تو بات ہے نا میں یہی تو کہتا ہوں کہ نصاب ایسا ہونا چاہیے کہ جو جدید چل رہا ہے نا وہ نصاب لے کے آئے تاکہ بچوں کو شروع سے ہی اس کے صاحب سے چلنا پڑے نہ کہ وہ پچھلے صاحب سے جو کہ یوز ہی نہیں ہونے ایک ایجوکیشن کے طور پر بے شک بتائیں کیسے ہوتا تھا پہلے پہلے ایسے 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 چلتی چلتی یہ چیزیں یہاں پہ آپ پہنچی جیسے کمپیوٹر کا اگر آپ تعلیم لیتے ہیں تو پیچھے سے بتایا جاتا ہے کہ کیسے شروع ہوا کہاں پہ آپ پہنچ چکا ہے اور تو اس حساب سے بتانا ضرور چاہیے لیکن پریٹیکل اس چیز کا کرانے چیز جو آگے فیوچر میں یوز ہو رہی ہیں چیزیں پڑھا لکھا تھا لیکن پاکستانی نظام کے صاحب سے پڑھا لکھا تھا تو اس نے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے زوم پہ شاید جو ہے وہ چلا دی ویڈیو سب وہ آگے بھی پاکستانی تھے جیسے کہ وہ بتا رہے ہیں تو ان کے سامنے چلا دی بیوی کے ساتھ اپنے کے ساتھ یار کیسے وہ یہ حرکتیں کار سکتا ہے کسی کے سامنے آن کامرا جو ہے وہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیسے ان کا جو ہے وہ یہ ضمیر مانتا ہے پتہ نہیں ضمیر ہے بھی ان کا کنی ہوتا تو کیسے یہ ساری چیزیں کرنے کا ان کا جو ہے وہ دماغ جو ہے پتہ نہیں پاغل ہو چکے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی تو باقی رہی بات اپنا جو لوگ بھائی نے کی ہے کہ دماغ اللہ نے دیا ہوا ہے تو دماغ کا یوز کرنا چاہیے یہ بات بلکل پرسنٹ پر صحیح ہے کہ اللہ تعالی نے ہدایت ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالید دیتا ہے لیکن اس کو دیتا ہے جس کو ہدایت لینے کی چاہت ہوتی ہے تو وہ اپنے دماغ سے جو ہے وہ اچھے کام کرے تو اس کو ہدایت ملے گی یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے یہاں پر پاکستان کو ہدایت نہیں ملی اب کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالید دینے والا تو پاکستانی کچھ کن ملی پاکستانی میں چاہت ہی نہیں ہدایت لینے کی پاکستانی تو چاہتے ہیں کہ ہم گھنڈ میں ہی رہے ہیں تو جب وہ کہتے ہیں نا ہلا کرتا ہے وسیلہ بنے گا تو وہ ہلا ہی نہیں کرتے ہم لوگ ہم لوگ اور گندگی میں پھنچتے جاتے ہیں اپنے دماغ کا یوز ہی نہیں کر رہے ہیں تو جس کے وجہ سے آج ہم یہ ہی ہیں تو اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو کہ خود کی مدد کرنا چاہتے ہیں ورنہ اللہ بھی نہیں کرتا ان کی رسیج ڈلی چھوڑ دیتا ہے جو جو کرتے پھر ہو تو اس لئے دماغ اللہ نے دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دماغ کا یوز کرنا چاہیے دماغ کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے یوز کرنا چاہیے اور تب ہی ترقی ہوتی ہے تو جو قوم بھی دماغ کا یوز کر لے گی وہ دنیا میں ترقی کرے گی اس میں تو کوئی شک کی نہیں ہے چاہے وہ مسلم ہے چاہے کوئی اور قوم ہے یہ جو مسلم کہتے ہیں نا کہ ہم میں جو ہے وہ سارا کچھ مل جئے گا جب تک آپ بھی بھائی میند نہیں کرو گے دماغ یوز نہیں کرو گے آپ کو بھی نہیں ملے گا جو اور ویڈیو جو سرچ ہو رہی ہے یا مدرسوں میں جو ہو رہا ہے مدرسوں کی اس لئے ہائلائٹ ہوتی ہیں کیونکہ مدرسوں میں دین پڑھایا جاتا ہے اگر مدرسوں میں یہ سارا کچھ ہوگا تو دین کے نام پہ جب یہ سارا کچھ کر رہے ہوں گے اوپر سے دین پڑھ رہے ہیں پیچھے پیچھے یہ سارا کچھ کانڈ کر رہے ہیں تو پھر ہائلائٹ تو ہوگی نا باتیں دین کو ایک لوگوں کا نظری ہے کہ جہاں پہ دین ہے پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ تو سارا کچھ ٹھیک ہوگا لیکن اگر وہاں پہ گندگی نکل آئے تو ہائلائٹ تو ہوگا ایک یونیورسٹی تو پہلے سے بدنام ہے نا تو لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹی میں لوگ اکثر جاتے ہیں تو گرل فرینڈ یہ بوائی فرینڈ والا سسٹم جو ہے نا یہ زیادہ تر چلاتے ہیں اس میں تو کوئی شاک نہیں ہے اب باہر کے ملکوں میں یہ ہوتا ہے نا شروع سے ہی وہ سارا سسٹم چلتا آ رہا ہوتا ہے ان کو کوئی نہیں ہوتا اس لیے وہاں پہ جو ہے ریپ کی ریشو کام ہے کیونکہ وہاں پہ یہ سارا کچھ پہلے سے شروع سے ہی سریعام چل رہا ہوتا ہے سریعام اس طرح نہیں کہ روڈوں پہ ہی مطلب کہ تھوڑا وہ قانون نجازت دیتی ہے ان کو لیکن اٹھارہ سال تک وہ بھی نجازت دیتی تو لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ زبردستی کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ایک سٹرکٹ مہول ہوتا ہے کافی جگہ پہ تو وہ زبردستی ریپ کیس بہت بڑھ جاتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کو جب سزا نہیں نہ ملتی اور کیس بڑھتے ہیں ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کسی کو اتنی سزا ملی ہو کوئی سریعام سزا دی گئی ہو کسی ریپسٹ کو تو میں تو چاہتا ہوں کہ ریپسٹ کو سزا ملے اور لیکن اگر بات کریں ہمارے گاؤں کی بات کریں تو یہاں پہ اگر لڑکیاں جا رہی ہیں بے شک وہ جو بھی ہے دیکھتے ہوں گے میں یہ نہیں کہتا لیکن وہ اس طرح نہیں چھیڑتے کہ بندہ غاتی پہ جائیں آج تک میں نے نہیں سنا کہ یہاں پہ کسی کا ریپ ہو گیا ہمارے گاؤں میں یا کچھ ایسا ہوا ہو اور لڑکے کے لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہے یہاں پہ وہ تو کئی کسے سنے ہیں تو وہ آپس میں جو ہوتے ہیں لڑکے وہ بہت کرتے ہیں لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ ریپ کیا گیا ہو یہاں پہ ہمارے گاؤں میں تو بارال یہ ہے کہ ان کی باتیں کافی ساری ٹھیک تھیں اور ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے ہے پاکستانیوں کی سوچ بھی آپ کے سامنے ہے اور سوچ بدلنا چاہیے ہم ایک کہتے تو سامنے شیلڈ رہا کہ مسلمان ہی ہے خود کو لیکن اسلام جو ہے ان سب چیزوں سے منع کرتا ہے ہم مانتے بھی ہیں لیکن منع نہیں ہوتے ہم کس چیز کے مسلمان ہیں پھر بارال جی کیا اپیرین رکھتے ہیں اس کے اوپر کمر سیکشن اوپن آپ کے لئے ان کی ویڈیو کلنک اور ہمارے دوسرے چینل کی لنک جس ویڈیو میں موجود ہوگی وزج کر سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھئے گا دو ہم یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ پیس